بخاری مسلم میریس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں عربی بولنے کے بارے میں علماء نے آپ کے کافی اتراز کیا ہے لاہور کے ایک مفتی صاحب میں بنام نہیں لوں گا انہوں نے کافی ویڈیو چڑھائی ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی مجھے عربی آتی ہے اردو آتی ہے بعد میں ڈسکس کروں گا مجھے ان مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں جتنے بھی مفتی ہیں ہاں مانے نا اور اگر مفتی تکی عثمانی صاحب کو عربی آتی ہے تو الیاز گھنمن صاحب انہیں شیخ الاسلام کیوں نہیں مان لیتے مسئلہ عربی اردو کا تو ہے ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جو دلائل ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور آخری بات میں آج کے کسی مفتی کی عربی کو مانتے نہیں ہوں کیوں ان میں سے کوئی مفتی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اشریتھانوی سے زیادہ عربی آتی ہے یا آمزہ بریلوی سے زیادہ عربی آتی ہے کسی کا دعویٰ ہے تو میں تو آمزہ بریلوی سے ٹریکٹ عربی پڑھی ہوئی ہے آمزہ بریلوی صاحب نے بیسٹ عربی سے بیسٹ اردو میں قرآن ٹرانسلیٹ کیا اور میں ان کی عوام کو بتا رہا ہوں تو میں تو نکل ہی ہوں میں تو آلہ حضرت کے ساتھ آپ کو جھوڑا ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے تو بس یہی بات میں کر رہا ہوں تو ان چیزوں سے باہر نکل جائے میرے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا جو قاری ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا تھا کہ تکیس مانی صاحب مفتی غریب صاحب ساجد میر صاحب ساجد نکوی صاحب چاروں بڑوں فرقوں کے میں نے علماء کی بات کی ہے یہ یوٹیوب کے اوپر کوئی قرآن کی ایک صورت تلاوت کر دیں اپلوڈ کریں مجھے بتا دیں انشاءاللہ میں شام کو سورج غروب نہیں ہونے دوں گا میں وہی صورت سب سے مشکل والی صورت ڈھونڈ لیں میں وہی صورت قرآن کروں گا اب ہم فیضلہ کر لے گی کس کو قرآن زیادہ پڑھنا آتا ہے باقی رہ گیا پڑھتے ہوئے کبھی غلطی میں ایسے بتاؤں یہ سارے علماء قرآن مجھول پڑھتے ہیں انہیں قرآن عربی لنگویسٹیک کے مطابق نہیں پڑھنا آتا عربی لنگویسٹیک یہ نہیں ہے کہ زبرزہر آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے نہیں آئین سا بود یہ صحیح نکلنا چاہیے کسی نے انہی سے کٹنا آتا اور اہمیت ہے پڑھتے جائیں کیونکہ انہوں نے جو آپ پہتا ہے مدارس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے نا حدیث کی کتابوں میں وہ معروف نہیں پڑھائی جاتی ہے مجھول پڑھی جاتی ہے یہ لفظی غلط ہے آپ جتنے علماء دیکھیں عمالو پڑھتے ہیں دروشیر دیکھیں اللہمہ صلی علیہ محمد پڑھتے ہیں یہ صلی علیہ تو غلط ہے اللہمہ صلی علیہ محمد ہے لیکن چونکہ ادردن قرآن آپ مجھول بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جائز ہے اللہمہ صلی علیہ بھی دروست ہے لیکن قرآن میں جب آپ لامزر لی پڑھیں گے تو لامزر لے نہیں پڑھ سکتے سوائے ایک لفظ کے بسم اللہ ہی مجریحا یہ پورے قرآن میں ایک لفظ ہے جو آپ نے مجریحا نہیں پڑھنا باقی پورا قرآن آپ نے معروف پڑھنا ہے انہوں نے عربی ساری پڑھی ہوئی ہے مجھول یہ قرآن پڑھ نہیں نہیں سکتے معروف میرا چیلنج ہے یہ جتنے گھرے پھارتے ہیں انہوں کو لیاو ساجد میر واللہ ساجد میر مجھے نماز بھی معروف طریقے سے نہیں سنا سکتا اتحیات للہ وصلوات وطیبات وہ پڑھے گا اتحیات للہ وصلوات وطیبات انہوں نے پڑھیں گی ہوئی عربی اور ہاں تو یہ لوگ نکال نہیں سکتے اور یہ ان کا عیب نہیں ہے ان کی تربیتی ایسی ہے اور آپ کاریوں کو دیکھیں مولویوں کا اتنا مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں انہوں عربی آندی دی کاری اٹھے دی نا مولویوں انہوں اتوات لائندے نے کیوں وہ صحیح کہہ رہے ہوتا ہے قرآن کے اعتبار سے ان کو عربی نہیں آتی حالی عربی پرونوس کرنا کافی نہیں ہے نا وہ اس لہجے میں ہونی چاہیے تو میں عربی لحظے میں عربی پرونوس بھی کرتا ہوں باقی جو پڑھتے ہوئے کبھی زبر کی غلطی ہو جائے نا وہ تو ساروں سے ہو جاتی ہے وہ غلطی تب غلطی ہے کہ جب کوئی بندہ لکمہ دے اور میں پھر اس کو غلط پڑھوں آورلوک ہو سکتی ہے پڑھنے میں ابودوب میں عدیث ہے نبی الاسلام قرآن بھول گئے تھے آپ پر نازل ہوا ہے تو بعد میں صحابی نے کہا ارسل آپ نے فرمایا تم نے مجھے یاد دلا دینا تھا لکمہ دے دینا تھا تو آپ اندازہ کریں کہ کیا نبی الاسلام کو نہیں پتا تھا بات یہ ہے کہ کبھی کوئی بندہ اگلی آیت بھول جاتا ہے یا پڑھتے ہوئے متشابہ آیات آ جاتی ہیں ایک طرح کے بعض زکارت آپ دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں میں آپ کو پروف ریڈنگ میں بھی بتاؤں آپ نے جب پنفلٹ لکھے نا تو دس دس بندوں سے میں نے پروف ریڈنگ کروائی اور ایسے بندوں سے بھی کروائی جن کی انٹرس کا وہ ٹاپک نہیں تھا کیوں جو بندہ دیندار ہے نا وہ حدیث میں اگر کہا کہ ایک ہی گلتی ہوگا نا تو وہ اپنی یداش سے اسے صحیح پڑھ رہا ہوگا لیکن جس بندے کو نہیں پتا ہوگا وہ ہی گلتی بھی نکال لے گا بلہ اگر یہ اس میں اگر یہ تے کے کوئی نکتے مس ہوں گے نا تو آپ بابے تے پہ پہنچیں گے شاہی کوئی نہیں خود ہی پڑھ لوگے آپ دیکھیں گے کئی لوگ انجینئر کے سپیلنگ غلط لکھ دیتے ہیں لیکن وہ آپ پڑھے ہی اسے انجینئری وہ انہوں نے نون پہلے ڈالی ہوتی ہے یہ بعد میں ڈالی ہوتی ہے حالانکہ انجینئر کے سپیلنگ میں یہ پہلے ہوتی ہے لیکن میں آپ کو دونوں دکھاؤں نا آپ صحیح پڑھیں گے اسے کیونکہ آپ اتنے غور سے نہیں دیکھیں گے لیکن جو جس کا انٹرس نہیں ہوگا نا وہ دیکھے گا پہلے یہ پہلے پائیس کے بعد پائیس تو یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں غلطی تب ہے کہ میں نے ایک کوئی لفظ پڑھا اور بار بار اسے غلط پڑھا اور میں تو فیل بدی مجھے سیکنوں یاد قرآن کی زبانی یاد ہے اور میں فیل بدی پڑھتا ہوں عربی لنگویسٹیک کے لحظے میں پڑھتا ہوں میرے زرجوں ویڈیوز ہیں قرآن کلاسیز ہیں ان میں کہیں ایک کوئی زبرزر کی غلطی ہو جائے اور اس کو پڑھ گئے اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا میں کہتا ہوں جی ضرور کہیں گے اچھی بات ہے جب آپ کہیں گے تو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا لوگ دیکھ لیں گے اسے پڑھنا آتا ہے کی نہیں آتا اور ایک مولوی یہاں تک کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی دیکھیں آپ یہ چڑھ دے تو پھر وہ لوگ کو پتہ لگ جائے گا قرآن میں یہ غلط پڑھ رہا ہوگا سرکار ہماری جتنی قرآن کلاسیز آپ لوڈ ہو رہی ہیں اس کے نیچے عربی لکھی بھی بھی آ رہی ہے اگر میں نے پرونوس بھی کئی غلط کر دیا تو وہ آپ کو لکھا با نظر آئے گا کہ یہ اس طریقے سے ہے تو پرونوس ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن کو ہی نہیں جانتا تھا یہ ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار جیسے کروس ریفرنسز کسی عالم دین کو بھی نہیں آتے تھے حالانکہ وہ عفض قرآن نہیں تھے لیکن کروس ریفرنس وہ اس طرح بھی آن کرتے تھے متشابہ آیات میں بھی وہ غلطی نہیں کھاتے تھے اکہ دکہ موقعوں کے سوا بیس سال تک وہ بیان القرآن ریکارڈ کرواتے تھے اس کے بعد فائنل انہوں نے 98 کے اندر وہ بیان القرآن فائنل ریکارڈ کر رہا ہے جو ویڈیو میں اس میں بھی کہی جگہ زبرزیر کی غلطی ہے میں نے خود نوٹ کی ہے لیکن میں نے کبھی وہ کلپ کٹ کے نیچے رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا وہ پورا قرآن مجھول بھی ہے وہ ہے پڑھ دیتے ہیں ہی کو بازے کا پہ تے پڑھ دیں گے تی کو ٹھیک ہے وہ پڑھ دیں گے بو کو ہو جاتا ہے اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ لیکن یہ چیز میں کہتا ہوں جی ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا نا تمہارے منع بزرگوں میں زندہ بزرگوں میں کسی کو قرآن اتنا نہیں آتا کیونکہ تم لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے بابیں ثابت کرتے رہے اور ڈاکٹر اسرار لوگوں کو تو ہی سکھاتا رہے ٹھیک ہے تو تمہاری تفسیروں کا میں نے کیا کرنا ہے جو تم لوگ پچاس جلدوں کی تفسیر لکھ کے مرجع اور شک ثابت کرتے رہے تو میں تو اس کی تفسیر مانوں گا نا جس نے قرآن کو اسی طرح مانا جی طرح کے نازل ہوا تو یہ کوئی ایسا اتراز نہیں ہوتا اور اس لیے یہ اس طرح کا علمی اتراز میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے یا میں نے کسی کی اس طرح کو ویڈیو کاٹ کے اپلوڈ حالانکہ مجھے ریل ٹائم ان کے بڑے علماء جو حدیثیں بھیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں کئی جگہ غلطی نظر آتی ہے دو تین حدیثوں کو مکس کر جاتے ہیں اب میں اس کو غلطی بنا کے پیش کروں اس طرح نہیں میں نے ایک دو دفعہ پکڑا لیکن ساتھ ہی میں نے کہا یہ میں کوئی علمی اتراز نہیں کر رہا چونکہ ان کا دعوی ہے ان کی جوتی ان کے سر پر مار رہا ہوں میں نے اس کو سمجھتا کہ یہ اتراز بنتا ہے مثلا ان کے پاکستان لیول کے ایک بہت بڑے پیر ظلفکار نقشبندی صاحب جو انجینئر بھی ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں اس طرح کی انجینئر کو ہم مانتے ہیں جو پیر بھی ہو عالم بھی ہو اس نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ قبروں پر مارتے مت بناو میں نے کہا بخاری میں دیس آئی نہیں ہے وہ مسلم ہیں لیکن میں نے ساتھ ہی کہا کہ میں کوئی علمی اتراز نہیں کر رہا چونکہ ان کا دعوی ہے انجینئر بھی ہیں پیر بھی ہیں تو دل کا حال بھی جانتے ہیں اور ذر سے بخاری بھی دیتے ہیں اون دی غلطی معاف نہیں ہوئے گی اونوں پر اس لیول پر پگڑا جائے گا علمی اتراز نہیں ایک جذباتی اتراز ہے چونکہ یہ خود دوسروں کے اوپر یہی کرتے ہیں اس لیول پر اتراز ہے تو اللہ کا شکر ہے غلطی بتائیں ہائلائٹ کریں انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہر وقت لرمی کے لیے تیار ہے سار تمام فرقوں میں کوئی ایک حال بھی جن ایسا بتا رہے جو باقی تمام سے بہتر ہو آپ کو عظم ہو رہے گا جعوید احمد غامدی صاحب ان میں تک نہ کتنا اخلاق کے نبوت تو اڑے مولویت موجود ہے تو اڑے مولویت مود چاہی چھوٹتی ہے جو میں جعوید غامدی صاحب در نال ہے یار کیوں چھوٹتی ہے غامدی صاحب نے تو کبھی آپ کی منجینی ٹھوکی اس نے تو کوئی گستا ہی نہیں کی غامدی اتنی عربی تمہارے بزرگوں کو بھی نہیں آتی پڑھتے وہ بھی مجھول ہیں قرآن بھی مجھول پڑھتے ہیں لیکن عربی لیکن پڑھ رہے ہیں مجبور قرآن سے پوچھیں گے تو عربی غلط پڑھ رہے ہیں میں ویسے بتا رہا ہوں ویسے زبر زیرے صحیح پڑھنا اور وہ عربی شاعری بھی ان کو کمال آتی ہے ان کے مولویوں سے زیادہ عربی آتی ہے تو میرا نہیں رائٹ میں کسی کے بارے میں میں ان کو کیوں بہتر سمجھتا ہوں میرے نزدیک داڑی سرکہ شلوار ٹکھنوں سے اوپر کرنا رفع دین کرنا نہ کرنا اس سے بڑی چیزیں ہیں توحید اور ختم نبوت میرے نزدیک اسی بریلوی دیوبندی اہل ادیس کی توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں جتنا غامدی صاحب کا لیکن آپ صاحب نے منکرین حدیث میں بھی وہ تو بعد کی بات منکرین حدیث صاحب سے بڑے انفی ہیں کہتے ہیں بخاری مسلم سنیوں کی کتابیں نماز رفع دین سے پڑھتے ہیں نہیں کہتے ہیں بغلوں میں بوترا کہاتے تھے منکرین حدیث تو انفی ہیں غامدی صاحب کا عقیدہ ہے توحید بھی دیوبند بریلوی اہل ادیس شیعہ سے بہتر غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ وہ کسی باب بزرگ کی وہ اس طرح کی کسی بھارت کو وہ تو سویاد کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں ان سے بہتر تو باقی چیز تو بعد میں آئے گی نا پہلی چیز توحید اور عقید ختم نبوت ہے اس کے اتبار سے زندہ لوگوں میں غامدی صاحب سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے جو اتنی دریری کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہو اس لیے میں ان کو بہتر سمجھ تو اگر آپ کے علمے کوئی ہے تو لیں میں بھی اس کو پہلے نمبر پر ڈھگلئر کر دیتا ہوں ہاں مفتری منیب صاحب سامنے آئے اور کہیں کہ میں چشتی رسول اللہ اور جو صوفیہ کی جدنی گستخانہیں بارتے ہیں انہیں ردے کی ٹوکری میں پھینکا جائے کتابوں کی پرنٹنگ بند کی جائے آندہ سے میں غامدی صاحب سے ان کا بھی نام لے لوں گا لیکن ساتھ ان کو کہنا ہے کہ بابوں کو پکارنا بھی شرک ہے توحید بھی صحیح ہونی چاہیے میں ان کا نام لوں گا